نبی پاک علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹیڈ ہے تمہیں اسی کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ سیرت رسول کو بطور نمونے کے پیش کیا جاتا ہے تو کیا زندگی کے ہر شعبے میں ہر معاملات میں ہر جگہ میں جو نبی پاک علیہ السلام کا انداز تھا وہی ہمیں اختیار کرنا ہوگا آج یا جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا وہی آج کیا کرنا ہوگا یا اس میں کچھ تخصیصات ہیں دیکھ یہ بحثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بہت سارے معاشرے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں یعنی اس وقت تو گلوبل ویلیج ہے نا دریاں ہمارے سامنے ایک مولا نہیں ہوتا ایک شہر نہیں ہوتا دنیا کی ہر چیز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو بھائی پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں کوئی کس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے کوئی کس بےہدوی کو پروموٹ کر رہا ہے کوئی کس واہیات کو پروموٹ کر رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کلچر کیا ہے اور دیگر کلچر کیا ہیں تو دین اسلام جو ہے ایک تو سچائی کا مذہب ہے یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تلقین کرتا ہے ہم سب مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کو بیجا اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں حلال و حرام کا نظام ہر شعبے میں موجود ہے آپ نکاح کریں گے جب بھی حلال و حرام کا نظام موجود ہے یہ افراد یعنی یہ عورتیں حرام ہیں یہ حلال ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے نہیں ہو سکتا آپ کوئی چیز کھائیں گے یہ آپ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے جناب خنزیر حرام ہیں درندے حرام ہیں فلاں فلاں پرندے حرام ہیں یہ گزائیں حرام ہیں یہ حلال ہیں ایک پورا نظام موجود ہوگا اگر ہم زبان پر آئیں گے تو زبان کے استعمال کے کئی طریقے ہیں تو زبان کا یہ طریقہ حلال ہے یہ طریقہ حرام ہے اگر ہم لیندن پر آئیں گے تو لیندن کا یہ طریقہ حلال ہے یہ طریقہ حرام ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا یعنی اگر آپ دنیا میں بھی جائیں کہیں بھی آپ کہیں کہ جی میں جب گھر میں آؤں گا تو میں ایک اچھا شہر بنوں گا اچھا باپ بنوں گا جب میں جا کے فیکٹری میں جاؤں گا تو میں ایک درندہ بن جاؤں گا دو چہروں کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتا دنیا بھی کہیں کہ یہ برا ہے تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ فطرت میں بمنی ہیں ہر زاویے میں ہمیں اعتدال دیا گیا ہے جو تقاضہ فطرت تھا ہم اس کو پورا کرتے ہیں ہم اگر فیکٹری میں جاتے ہیں تو وہ مزدوروں کے حقوق کا خیال لکھنا ضروری ہے ہم نے کوئی سودا کیا وقت پر پیمنٹ کرنا ضروری ہے ہم نے کوئی مال خریدا دھوکہ نہ دینا ضروری ہے یعنی ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہم مال کو پوری مقدار کے ساتھ بنائیں گے ملاوٹ نہیں کریں گے تقاضے پورے کریں گے تو دین اسلام کی تعلیمات تو وہ تعلیمات ہیں کہ ملک بنتے ہیں نہ آئین بنتا ہے جناب آئین منا لو یوں منا لو یوں منا لو تو پہلے سے بنا منایا آئین ہے تعلیمات موجود ہیں سنت موجود ہے حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے